موسیقی 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 ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ یہ پروگرام کرنے کے لیے باقاعدہ بچوں کو تیار کیا گیا تھا بچوں کو کتہ گولی کھلا کر کے ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا سہارا ہسپٹل کے پاس وہاں پتھر وغیرہ تھے نہیں پتھر باقاعدہ لاکر کے وہاں ڈالا گیا تھا اور یہ بات پولیس ڈیپارمنٹ کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود پولیس ڈیپارمنٹ جو اصل آروپی ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرتے ہوئے شہر کے وہ افراد جو مختلف تنظیموں کے ذمہ دار ہیں رضا اکیڈمی کے ذمہ دار ہیں سنی مشترکہ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے ذمہ دار ہیں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے قاری حارون صاحب ہیں اور رضا اکیڈمی کے رئیس ریزوی صاحب ہیں اسی طرح مشترکہ سنی تنظیم کے ذمہ دار یوسف علیاز صاحب ہیں شاہ برادری کے ذمہ دار رحمان شاہ پہلوان ہیں اور اسی طرح جنتردل سیکولر کے مستقیم ڈیمیٹی ہیں یہ وہ شہر کے ذمہ دار افراد ہیں جنہوں نے اپنا کام لائنڈ اڈر کے دائرے میں رہتے ہوئے مکمل کر لیا تھا جس کا اعتراف آئی جی صاحب نے بھی پولیس ڈیپارمنٹ کے عالی آفیسران نے بھی کیا میرا یہ کہنا ہے کہ اس شہر کے اندر پولیس جس طرح کی کاروائی کر رہی ہے یہ کھلا کھلا ہوا ظلم اور انیائے آپ نے اس بات کو محسوس کیا اور جو ایف آئی آر ریجسٹر کی جس میں زمانت نہیں ہے تین سو تیرپن کا کیس ڈالا گیا ہے تین سو سات کا کیس ڈالا گیا ہے تین سو پنچنوں کی کلم لگائی گئی ہے اس طرح کی جو دھارائے دی گئی ہیں اس میں جو لوگ گریفتار ہوں گے ان کی زمانت مشکل ہو جائے گی ایسے حالات کے اندر پولیس ڈیپارمنٹ نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ ناقابل برداشت ہے شہر کے لوگ اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ تشویش میں متعلق ہیں کہ پولیس ڈیپارمنٹ سب کو ایک لکڑی سے ہاں کر آئے تنظیموں کے ذمہ داران کو اور ادارے کے ذمہ داران پر بھی یہی ساری دھارائے لگائی گئی ہیں جو دھارائے پتھر پھیکنے والے جھاڑ پھوڑ کرنے والے اور تانو کرنے والے اور شہر کے اندر جو ہے پولیس ڈیپارمنٹ کو تکلیف دینے والے امن و امان کو برباد کرنے والوں کے خلاف لگائی گئی ہیں یہ کیسا انصاف ہے جو لوگ کانون کے دائرے میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر بھی 307 کی کلم لگا رہے ہیں آپ ان کے اوپر بھی 305 کی کلم لگا رہے ہیں آپ ان کے اوپر بھی 303 کی کلم لگا رہے ہیں جبکہ ان لوگوں نے آپ کا سامنا بھی نہیں کیا اپنے طور پر آئے چلے گئے 305 اور 303 اور 307 کا کلم کہیں بھی ان پر نہیں لگتا پولیس ڈیپارمنٹ کا جو رویہ ہے یہ بلکل غلط ہے پولیس ڈیپارمنٹ کا رویہ شہر والوں کے حق میں بلکل خراب ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کشمیر میں نہیں ہیں کہ سو پچاس پولیس کی نفری کل رات میں رحمان شاہ کے گھر پہنچی اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کے لائے اس کا مانو جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے جو ہے نویدن دینے کے ساتھ جمعہ کی نماز سے پہلے آ کر کے اس نے ایک بائٹ دیئے ہمارا یہ بولنا ہے کہ اگر یہ جرم ہے اور اگر یہ گناہ ہے تو اس پر وہی قلم لگنی چاہیے جو قلم اس جرم کی ہے آپ جو ہے دوسروں کا کیا کرایا رحمان شاہ پہلوان کے سر پر رئیس ڈاکٹر رئیس رزوی کے سر پر قاری حارون کے سر پر یوسف علیہ الس کے سر پر مستقیم ڈگنیٹی کے سر پر ڈالیں گے تو یہ چیز غلط ہے ہم کشمیر میں نہیں ہیں آپ جس طرح رات کے اندھیرے میں تین ساڑھے تین بجے لوگوں کے گھروں پر کومبنگ آپریشن کر رہے ہیں پورے شہر کے اندر خوف کا ماہول ہے ہر سنجیدہ آدمی سوچ رہا ہے کہ پولیس یہ کاروائی کیوں کر رہی ہمیں تو حیرت اور دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ جنہوں نے پولیس کی مدد کی تھی پولیس ان کے خلاف بھی کاروائی کر رہی یہ معاملہ لے کر کے ہم لوگ ہم منسٹری میں جانے والے آج میں ہم منسٹری کو لیٹر دے رہا ہوں کہ پولیس ڈیپارمنٹ جو ہے یہاں پر ظلم و ذاتی کر رہی ہے اور پولیس ڈیپارمنٹ کا روئیہ نائنصافی پر مبنی ہے اگر گناہ ہے تو جس کا اس معاملے میں جتنا رول ہے اس پر اتنا ہی اتنی ہی کلم لگنی چاہیے اور ان کو بھی جو ہے اپنی صفائی کا پورا پورا حق دینا چاہیے آج اس طرح کا روئیہ اختیار کیا گیا ہے یہ روئیہ غلط ہے اور ایسی دھارائے لگانا جس میں زمانت مشکل ہو جائے اور آدمی مہینوں جیل میں پڑا رہے یہ بات برابر نہیں ہم نے یہ بات پہلے دن کہیے کہ جو گنہگار ہیں جو مجرم ہیں آپ ان کو کڑی سے کڑی سزا دو کانون کے دائرے میں لیکن جو لوگ بے قصور ہیں آپ ان کو حریشمنٹ نہ کریں بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مجمع میں تھے ان کا فوٹو آ گیا ہے نہ ان کے ہاتھ میں پتھر تھا نہ لاتھی کھاٹھی تھی اور نہ انہوں نے کوئی جھاڑ پھوڑ میں حصہ لیا کچھ بھی نہیں کیا لیکن تماشائی کی حیثیت سے تھے ان کو بھی جو ہے سب دھارائے لگا کر کے اٹھایا جا رہا ہے یہ ایک لکڑی سے ہاکنے کا جو طریقہ پولیس ڈیپارمنٹ نے اختیار کیا ہے یہ غلط ہے پولیس ڈیپارمنٹ اصل آروپیوں کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کے چکر میں پڑی ہے جن کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کے ذریعے سے پولیس ڈیپارمنٹ تک اپنی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب پر ایک کلم لگانا ایک جیسی کلم لگانا غلط ہے اس معاملے میں جس کا جتنا رول ہے اتنا ہی اس کے اوپر جو ہے اتنی کلم لگنی چاہیے اور جو لوگ بے قصور ہیں صرف تماشائی ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کاروائی بلکل ظلم اور زیادتی کے برابر ہے جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹی عبد المالک بکرہ والا نے اس بات کا اعلان کیا جس کی تائید جمعیت علماء منتظمہ کے تمام ذمہ داران نے کی ہے تمام منبران نے کی ہے کہ جن لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے جمعیت علماء ان کا مقدمہ لڑے گی اور جمعیت علماء کا یہ احساس بھی ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے جو لوگ ہیں اگر گنے گار ہیں آپ ان کے خلاف کاروائی کیجئے لیکن شہر میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنا یہ پولیس دیپارمنٹ کی طرف سے اچھا نہیں اگر ہی آوامی بیداری والے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکھ کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے